اسلام علیکم میں ہوں صفتر حسین آپ دیکھ رہے ہیں جو کیشن انفو جب پیس کے ریوائز ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ کافی چیزیں اور بھی ریوائز ہو جاتی ہیں مثال کے طور پر جی پی فنڈ کی سبسکرپشن جی پی فنڈ جو ہوتا ہے وہ ہر منت جو ہوتا ہے آپ کی پیس ایک اس کی ڈیڈکشن ہوتی ہے اور ایک سام بنتا رہتا ہے اس کے اوپر سال کے انڈ ہوتا ہے یعنی جولائی میں اس کے اوپر انٹرسٹ ریٹ رکھتا ہے اور اسی بنیاد پہ جی پی فنڈ کی جو اماؤنٹ ہوتی ہے وہ بڑھتی رہتی ہے یہ انٹرسٹ جو ریٹ ہوتا ہے یہ گورنمنٹ پاکستان اس کو انہاؤنس کرتی ہے کہ اس سال کتنا انٹرسٹ ریٹ ہوگا وہ اس کے اوپر جو جی پی فنڈ جو ہوتا ہے اس کے اندر وہ ایڈ ہو جاتی ہے وہ سام آج ہمارا ٹاپک ہے کہ جی پی فنڈ جو ابھی حال ہی میں پیسکے ریوائز ہوئے ہیں اس کے ساتھ کیا جی پی فنڈ بھی ریوائز ہوا ہے یا نہیں ہوا تو ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ جی پی فنڈ جو ریوائز ہوا ہے پیسکے کے ساتھ وہ کتنا ہوا ہے اس کی کتنی سبسکرپشن ہوگی ابھی ایک ملازم جو ایڈس میں ہے یا بائس گریڈ میں ہے وہ کتنا جی پی فنڈ اس کی ڈیڈکشن پر منت ہوگی اس کا ہم نے ایک چارٹ بنایا ہے اس شاء اللہ اس کو بھی ڈسکس کریں گے جس کا نام ہے جی پی فانڈ چارٹ 2022-23 اور اس کے علاوہ ہم نے یہ آج ڈسکس کرنا ہے کہ جی پی فانڈ جو کلکولیشن ہوتی ہے اس کا فارمولا کیا ہے آج ہم نے آپ کو پریٹیکلی یہ کر کے دکھانا ہے اس فارمولے کے اطاعت کہ جی پی فانڈ جب ریوائز ہوتے ہیں تو کس طرح ہوتے ہیں اس کا کیا فارمولا ہے اور اس کی کیا طریقہ کار ہے انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اگر ویڈیو پسند آ جائے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب سب سے پہلے ہم جی پی فانڈ کی جو کلکولیشن کا فارمولا ہے اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کلکولیٹ ہوتا ہے جی پی فانڈ جب ایک بلازم کی ڈیڈکشن ہوتی ہے اس کا ریٹ کیا ہوتا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے جس کی بنیاد کے اوپر بلازم کی ڈیڈکشن ہوتی ہے اب ہمارے پاس جو تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں جس کے ساتھ ان کی ڈیڈکشن ہوتی ہے فارزمپل جو ڈیڈکشن کے جو ریٹ ہوتے ہیں وہ ایک گریڈ ایک کے لدہ ہوتے ہیں گریڈ دو سے لے کر گیارہ تک اس کی کچھ اور ہو سکتا ہے گریڈ بارہ اور ابوب کے کچھ اور ہو سکتے ہیں ریٹس ہم اس کو اس فارمولے کے اطاعت ہم ڈیسس کرتے ہیں پہلے ہم نے ایک زمپل لینی ہے گریڈ ون کی ایک گریڈ ون کا ملازم ہے اس کی ابھی حالی میں جو دو ہزار بائیس کے اندر جو پیس کے ریوائز ہوئے ہیں ان کے اندر اس کی منیمم جو ہے تیرہ ہزار پانچ سو پچاس بنی ہے انکریمنٹ اس سے چار سو تیس روپے ملا ہے اور میکسیمم اس کی ہوگی چھبیس ہزار چار سو پچاس روپے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیسے ہم اس کو جی پی فانڈ اس سے نکال سکتے ہیں میں نے ابھی پہلے جو بتایا ہے کہ اس کے تین ٹیرز ہوتے ہیں نمبر ایک بی پیس ون ہوتا ہے گریڈ ٹو سے لے کر الیون تک اور گریڈ ٹویلو سے آن ورڈ ہوتے ہیں جو کنٹریبیوشن جو ریٹ ہوتا ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے دیا گیا ہے گریڈ ون کا ہے تین پرسنٹ گریڈ ٹو سے لے کر الیون تک فائی پرسنٹ ٹویلو اینار ورڈ جو ہے اس کا ایک پرسنٹ ہے اب ہم فارمولا وہ دیکھتے ہیں کہ کیسے اس کا جی پی فانڈ جو کلکولیٹ ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے اب نیچے یہ آپ کے سامنے فارمولا دیا گیا ہے کہ منیمم پیسکیل ٹوزن ٹوینٹی ٹو یعنی منیمم جو پیسکیل ہیں اس گریڈ کے ٹوینٹی ٹو کو اس کو پہلے نمبر پہ پلس میکسیمم آپ پیسکیل ٹوزن ٹوینٹی ٹو کے جو ہیں وہ ہو جائیں گے اس کو ڈیوائیڈ بائی ٹو کریں گے اور ملٹی بلائی بائی کنٹریبیوشن ریٹ جو آپ اوپر ہم نے تین کٹیگرییاں بتائی ہیں اب جو گریڈ وان کا جو جی پی فانڈ ریٹ بنے گا جو ڈیڈکشن ہوگی وہ تیرہ ہزار پانچ سو پچاس روپے اس کے جو ہوگی وہ انیشیل ہو جاتی ہے اور منیمم جسے ہم کہتے ہیں پلاس اس کے میکسیمم ہو جاتی ہے چھبیس ہزار چار سو پچاس اور اس کو ڈیوائیڈ بائی ٹو کرتے ہیں تو یہ بن جاتی ہے ٹوٹل بن جاتی ہے چالیس ہزار اگر اس کو ڈیوائیڈ بائی ٹو کرتے ہیں تو یہ بیس ہزار بن جاتی ہے اور کنٹریبیوشن جو ریٹ ہے وہ گریڈ وان کا وہ تین پرسنٹ ہے جو تین پرسنٹ سے جب آپ ملٹی پلائی ہوگی تو اس کو جب آپ کلکولیٹ کریں گے تو یہ بن جائے گی نیٹ جی پی فانڈ ریٹ کلکولیشن بی پی ایس وان کا ہوگا چھے سو پر منت پہلے جو چار سو روپے ہوتا تھا اب وہ چھ سو روپے پر منت اس کا ہو جائے گا یہ وہ فارمولا ہوتا ہے جو ایک جی پی فانڈ کو کلکولیٹ کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ ہے وہ طریقہ کار جس سے ایک جی پی فانڈ ملازم کا کلکولیٹ ہوتا ہے اب ہم دوسری اگزمپل لیتے ہیں کیونکہ کنٹریبیوشن ریٹ جو ہے ٹویلو ٹویلیون مختلف ہے فائی پرسنٹ تو آپ اس کو کلکولیٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں گریٹ ٹو کا ملازم ہے ابھی اس کے عالی میں جو پیسکل ریوائز ہوئے ہیں ان کی جو منیمم پی ہے وہ تیرہ ہزار آٹھ سو بیس ہے اور بیکسیمم جو ہے اٹھائیس ہزار پانچ سو بیس ہے پانچ سو بیس روپے ہے اب منیمم پیسکل پلس میکسیمم اب تیرہ ہزار آٹھ سو بیس پلس اٹھائیس ہزار پانچ سو بیس اور ڈیوائیڈڈ بے ٹو کریں گے اور کانٹریبیوشن ریٹ جو ہے اس کا فائی پرسنٹ ہے یہ دوسری ٹیئر میں آرہا ہے یہ فائی پرسنٹ سے اس کو ڈیوائیڈ ہو جائے گا اب ان کو جب ہم سم کریں گے تو یہ بنے گی بیالیس ہزار تین سو چالیس اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے ٹو سے اور فائی پرسنٹ سے ہم ملٹیپلائی کریں گے تو یہ بی پی ایس ٹو کا جو کنا ہوگا جو ڈیڈکشن ریٹ جی پی ونڈ کی ڈیڈکشن ریٹ ہوگی وہ ایک ہزار انسٹھ روپے بن جائے گی یہ ایک ہزار انسٹھ روپے پر منت جو ہے ملازم کی وہ ہو جائے گی ڈیڈکشن ہوگی پر منت اب ہم تیسرا ٹیئر جو ہے ٹویلو بی پی ایس ٹویلو کا ملازم ہے یہ آن وڈ کے ہیں ان کی ڈیڈکشن جو ہوتی ہے آٹھ فیصد کی حسابت ہے اب اس کو ایک اگزمپل کے طرح فارمولے سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اپگریڈ ٹویلو کا ایک ملازم ہے اس کی جو منیمم بیسک پہ اب ریوائز ہوئی ہے انیس ہزار ساتھ سو ستہ روپے اور ابھی میکسیمم جو ہے باس سٹھ ہزار چھ سو ستہ روپے فارمولے کے طاعت منیمم پلس میکسیمم ڈیوائیڈڈ بائی ٹو ملٹی بلائی بے کنٹریبیوشن ریٹ اس کا کنٹریبیوشن ریٹ جو ہے چینج ہے اب ٹویلو اینڈ باو کا آٹھ پرسنٹ ہے جب ہم اس کو ملٹی پلائی کرتے ہیں جب پل باس کرتے ہیں منیمم اور میکسیمم تو وہ بنتی ہے بیاسی بیاسی ہزار چار سو چالیس روپے اگر اسے ڈیوائیڈ بے ٹو کرتے ہیں تو اس کے بعد اور ملٹی پلائی بائی ایٹ کرتے ہیں تو جی پی فانڈ کا جو نیٹ ریٹ نکلتا ہے بی پیس ٹویلو کا وہ بتی سو اٹھانوے روپے پر منت اس میں پوائنٹ میں آ جاتا ہے جو فائیو سے اوپر ہوتا ہے وہ راؤنڈ فگر میں چلا جاتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے تو پھر بھی وہ راؤنڈ فگر میں نیچ جوالے میں آ جاتا ہے اگر فائیو سے زیادہ ہے تو پھر اگر سات ہے تو سیون پر فائیو ہے تو سیون وہ پورا ایٹ راؤنڈ فگر آ جائے گا اسی طرح اس کا بتی سو اٹھانوے روپے اب اس کی ڈیڈکشن ہوگی فانڈ سبسکرپشن کا جو ڈیڈکشن آپ کی پر منت ہوگی گریڈ ایک سے لے کر گریڈ بائیس تک اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ہر گریڈ کو کہ کس ملازم کی کتنی اب ڈیڈکشن ہوگی اور پچھلے گریڈ سے لے کر پچ پچھلے جو ڈیڈکشن ہوتی تھی اس سے اب کتنی ڈیڈکشن جو زیادہ ہوگی اس کو ہم پورے چارٹ کی مدد سے دیکھیں گے کہ کیا کیا ہوتا ہے یہ وہ جی پی فانڈ کا چارٹ ہے جو ملازمین کا ڈیڈکشن ہوگی فس جولائی سے وہ کیا ہوگی گیڈ بان کا ملازم ہے چار سو ہوتے تھے اب اس کے ریوائز ریٹ ہو گئے ہیں چھ سو روپے اب انکریز ہو گئے دو سو روپے ان کی ڈیڈکشن زیادہ ہوگی دو کے سات سو دس روپے ہوتے تھ اب ان کو ایک ہزار انسٹھ روپے آ جائیں گے اسی طرح تین سو انچاس روپے اس کی انکریز ہو جائے گی گریڈ تین کا ملازم ہے پہلے سات سو ستر روپے اس کی ڈیڈکشن ہوتی اب اس کی جگہ گیارہ سو اٹالیس روپے اسی طرح ان کی تین سو اٹالیس روپے جو ہیں ان کو زیادہ دینے زیادہ اکی ڈیڈکشن ہو گی چار کا ملازم ہے تو اس کے گریڈ چار کا ملازم کیوں آٹ سو تیس روپے ہے اب اس کی جگہ بارہ سو تیس ہو جائے گی چار سو کا فرق آ جائے گا یہاں پہ گریڈ پانچ کا ملازم ہے تو آٹھ سو نوے روپے پہلے ہوتی تھی جی انڈی پی فنڈ ڈیڈکشن اب تیرہ سو چوبیس ہو جائے گی اور اس کا جو ڈیفرنس آ جائے گا چار سو چونتیسو روپے گریڈ چھے کا ملازم ہے نو سو پچاس روپے ہوتی تھی اب چودہ سو اٹھارہ روپے ہوگی ڈیڈکشن اب چار سو اٹھ سٹھ روپے اس کی اب بڑھ جائیں گے ساتھ کا گریڈ کا ایک ہزار دس ہوتا تھا تو اب اس کو چودہ سار اٹھانوے روپے اس کی ڈیڈکشن ہوگی اور چار سو اٹھاسی روپے یعنی اس کو ایکسٹر یعنی زیادہ اس کو ڈیڈکشن ہوگی اس سال آٹھ گریڈ کا ملازم ہے تو ایک ہزار ستار ہوتا تھا پرانا تو اب نئے کے ساتھ پندرہ سو پچانوے روپے پانچ سو پچاس کا اسی طرح ان کا بھی ڈیفرنس آ چکا ہے گریڈ نو کا ملازم ہے تو گیارہ سو چالیس روپے پہلے اس کی ڈیڈکشن ہوتی تھی اب اس کو سولہ سو ایکانوے روپے اس کی ڈیڈکشن ہوگی اور اسی طرح ان کو جو زیادہ اس کی ڈیڈکشن اب ہوگی پانچ سو ایکاونر پہ بڑھ جائے گی گریڈ دس کا ہے بارہ سو دس ہوتی تھی پرانی اب اس کی جگہ بڑھ کے سترہ سو پچانوے ہوگی ہے اور پانچ سو پچاسی روپے اس کی انکریز ہو جائے گی اب گریڈ گیارہ میں اسی طرح ہے بارہ سو نوے پہلے اس کی جی پی فنڈ دیکشن ہوتی تھی اب انیس سو پندرہ روپے ہوگی اور گریڈ بارہ کا ہے بائیس سو بیس روپے ہوتی تھی تو اب باتیس سو اٹھانوے روپے گریڈ تیرہ کے چوبیس سو روپے پرانی ہوتی تھی تو اب پہنتیس سو پینسٹ ہو جائے گی پہلے چودہ کا چھوڑیس بیس ہوتی تھی اب اٹھتیس نوے ہے پندرہ کا اٹھائیس نوے کی جگہ اب بیالیس نوے ہو جائے گی سولہ کا تیتیس چالی سے لے کر انچاس جو اٹھاون بن جائے گی یہ اسی طرح ان کے ریٹ جو ریوائز ہو چکے ہیں جی پی فنڈ کے گریڈ سترہ کے یہ بیالیس سو ستر ہوتا تھا تو اب تریس سٹھ سو بیالیس ہو جائیں گے اٹھارہ کا تریپن ساٹھ ہوتا تھا تو اب اس کی جگہ ڈیڈکشن نئی ڈیڈکشن ہوگی سیون تاؤزن نائن اڈرے فیفٹی ایٹ ہو جائے گی اب اسی طرح انیس گریڈ کا ہے تو اکتر اسی ہوتی تھی اب اس کی جگہ دس ہزار چھ سو اکامل روپے اس کی ڈیڈکشن ہوگی گریڈ بیس کا ہے تو آٹھ ہزار پچاس روپے پہلے ہوتی تھی تو اب گیار ہزار نو سو چوالیس روپے اس کی ڈیڈکشن ہوگی اور اسی طرح ان کی جو انکریز ہو جائے گا اٹھ ہزار چھ سو چورانوے روپے ہوگا گریڈ ایکیس کا ایٹ ہزار نائن ایٹ ہزار نائن ایٹ ہزار فوٹی ہوتا تھا تو اس کی جگہ اب تیرہ ہزار دس ہزار اٹھاوان روپے اس کی ڈیڈکشن ہوگی اس طرح ڈیفرنسز کا چار ہزار تین سو اٹھار روپے ہوگا گریڈ بائیس کا ملازم ہے تو اس کی اٹھانوے سو اٹھ سی روپے اس کی ڈیڈکشن ہوتی تھی تو اب ان کی بڑھ کر چودہزار چھسو تریپن روپے ڈیڈکشن ہوگی یعنی چارزار ساتسو تیتر روپے زیادہ اس کی ڈیڈکشن ہوگی یہ تھا ہمارا ٹاپک انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا بہت شکریہ